نمسکر کسان بھائیو میں سوردول فٹ سے حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل ایگری کلچر گرو جی میں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے گننے کی فصل کی جدی گروت ہلکی پڑ رہی ہے گروت اچھی طریقے سے نہیں ہو رہی ہے گننہ آپ کا پیلا پڑ رہا ہے گننہ اچھی طریقے سے ٹلنگ بھی نہیں کر رہا ہے اور بالکل بھی جیڈ بلیک طریقے کا اس کا کلٹ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے تو ماتر ایک سپریے کر کے آپ اپنے گننے کی فصل کو ماتر چار دن کے اندر کس طریقے سے ہرابرا کر سکتے ہیں جیڈ بلیک کر سکتے ہیں ٹلنگ بھی اس سے کسان بھائیو بڑھ جائے گی جو پتیوں پر ہلک ہلکے سے ہمارے پیلے پیلے سے سفے سفے سے دھبے سے آ رہے تھے وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور فصل جو ہو گئے ہماری اچھی طریقے سے تیجی کے ساتھ بڑھوار کرنا شروع کر دے گی تو ماتر ایک سپریے کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور یہ سپریے اتنا ساندھار ہے ہماری گننے کی فصل کے اندر کہ کسان بھائیو یدی آج آپ نے اس کا سپریے کیا تو ماتر تین سے لے کے چار دن کے اندر آپ کی جو گننے کی فصل ہوگی وہ بہت ہی اچھی طریقے سے کسان بھائیو گروت کرنا شروع کر دے گی اور پیلا پنتو ایسے مانیں کہ بلکل ہی جڑ سے گائب ہو جائے گا سبھی کسان بھائیو کے مند میں یہ بات رہتے ہیں کہ ہمارا گنہ جتنا جید ہے ہرابرا دکھائے دے گا جتنا کالا دکھائے دے گا اتنا اچھا ہے ہمارے لئے تو سبھی کسان بھائیو کی یہ کوشیت رہتے ہیں اور اس کے لئے ہم دن رات اسپری بھی کرتے رہتے ہیں خات بھی ڈالتے ہیں کیٹنا سک بھی ڈالتے ہیں صرف یہ کہ ہمارا جو گنہ ہے وہ بلکل ہرہ بھرہ اور کالا دکھائی دے جو ہمارے پڑوسی کسان بھائیوں ان کے گننے سے ہمارا گنہ کسی بھی طریقے سے کم نہ نکلے تو سب ہی کی یہ کوشش رہتی اور یہ کوشش تھوڑی سی سویہ بھاوک بھی ہے تو آپ بلکل بھی پریشان نہ ہو چنتہ نہ کریں جو دوائی جو اس پر آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کی اتنی ہی ڈوج لینی ہے جتنی بتائی جائے اس سے زیادہ ڈوج گلتی سے بھی مت لینا کیونکہ زیادہ ڈوج لگے تو ہو سکتا ہے آپ کے پتے جل بھی سکتے ہیں فصل میں نقصان بھی ہو سکتا ہے تو جتنی ڈوج میں آپ کو ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں وہ بلکل پریکٹیکل کی گئی ہے اس کے اوپر اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر کے اسے اپنے کھیتوں کے اوپر اپیوک کرنے کے بعد ہی میں کسان بھائیوں آپ کو بتاتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ موہ سے کچھ بھی بتا دیا تو اپنے طرف سے کوئی بھی ڈوج اوپر نیچے نہ کریں ڈوج آپ کم کرنے کوئی دکت نہیں ہے لیکن بڑھانا کبھی بھی نہیں کیونکہ ڈوج کم کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ملے گا کہ ہو سکتا ہے تھوڑے سے ریجلیٹ تو آپ کو کم ملیں گے لیکن فصل میں کوئی بھی نقصان کوئی بھی ہانی کسان بھائی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن جیدی آپ نے اس کی ڈوج بڑھا دی تو ڈوج بڑھانے کے بعد آپ کو نقصان دیکھنے کو زیادہ مل سکتے ہیں فائدے کم ملیں گے اور الٹا آپ کا پیسے کی بربادی بھی اس کے اندر زیادہ ہوگی تو یہاں پر یہاں پر یہاں پر فصل آپ کی بلکل پیلی پڑ رہی ہے گروہ اچھے سے نہیں ہو رہی ہے اور گنے کو دیکھنے کے بعد مجھا بھی نہیں آ رہا ہے تو آپ کو یہاں پر اپیوگ ملانا ہے چلیٹڈ جنگ اب چلیٹڈ جنگ کا اپیوگ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں کتنے پرسینٹ میں آتا ہے کتنی گرام اس کی ماترہ لینی ہے کتنے روپے کا یہ ملے گا کتنا پانی آپ کو لینا ہے وہ سب کچھ میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں لیکن ویڈیو کو اچھی طریقے سے دھیان سے سمجھے گا جرور دیکھیں جیسے ہی چلیٹڈ جنگ کا آپ جو اپنی فصل کے اندر اپیوگ کرتے ہیں یہ ماتر دو سے لے کے چار گھنٹے کے اندر کار رہ کرنا شروع کر دیتی ہے اور آپ کی فصل کتنے بھی پیلی کیوں نہیں پڑھ لی ہو اس فصل کو یہ پیلے پن سے لے کر کے ہرے پن کی طرف لے کر کے چلتی ہے بہت تیجی کے ساتھ یہ کریا ہے کسان بھائیو رہتی ہیں تو چلیٹڈ جنگ جو آپ کو یہاں پر لینی ہے یہ لینی ہے بارہ پرسینٹ والی اس سے اوپر والی کوئی بھی جنگ آپ نہ لیں فیلحال جو آپ بارہ پرسینٹ والی جنگ لیں کیونکہ اس کا اسپریے میں دو کھیتوں کے اندر کروا چکا ہوں اور پانچ پانچ دن کے بعد اس کا ریلٹ جب آیا ہے تو بہت ہی جبردست ریلٹ ہے تب ہی یہ ویڈیو آپ کو بنا کر کے دی جا رہی ہے اب بارہ پرسینٹ والی جو چلیٹڈ جنگ ہے اس کا اوپیوک آپ کو گننی کی فصل کے اندر کرنا ہے لیکن کھیت کے اندر پہلے نمی ہونی آوستک ہے کھیت کے اندر آپ نمی بنائیں اس کے بعد ہی آپ کو اس کا اسپریے کرنا ہے یا جس کھیت کے اندر نمی نہیں ہے وہاں پر آپ اس کا اسپریے کرتے ہیں تو اس سے ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے تو کھیت کے اندر نمی بلکل بنا کر کے رکھیں اب اس کی کتنی ماترہ ہم لیتے ہیں اس کی ماترہ جو آپ کو ایک گرام پرتی لیٹر کے حساب سے کھیت کے اندر پانی کے اندر کچھ کھیت کے اندر آپ نے چھے بھی گے کھیت کے اندر ایک اکڑ کھیت کے اندر اسپریے کر دیتے ہیں تو آپ جتنے لیٹر پانی لیں گے اتنے گرام ہی آپ کو چیلیٹڈ زنگ بارے پرسنٹ والی لینی ہے اور تب اس کا اسپریے کرنا ہے جدی کسان میں یہ بڑے والے ٹینک سے آپ اسپریے کرتے ہیں تو اس میں دھائی سو گرام سے جادہ ماترہ آپ کو بلکل بھی نہیں ڈالنے کیونکہ پھر وہ اوور ڈوج ہو جائے گی اور جدی آپ چھوٹے والے پمپ کی بات کرتے ہیں پندرے سولین لیٹر والے کی تو ایک گرام پرتی لیٹر کے حساب سے آپ اسے ڈالیے اور اس کا اسپری اپنی فصل پر کیجئے کھیت کے اندر نمی بنا کر رکھئے چار دن کے اندر میری گارنٹی ہے کھیت آپ کا بلکل بلیک آپ کو نظر رہے گا بلکل ہرہ بھرہ آپ کا گنہ ہو جائے گا ٹل لنگ بڑھانے میں مدد کرے گا کلے بڑھانے میں مدد کرے گا اور گنے کی گروہ تو کسان میں بہت ہی ساندار ہو کر کے چلے گی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کے سنوازے آپ سیئر بھی کر سکتے ہیں